سلمان خان انڈین سینیما کے ایسے ایکٹر جنہوں نے سب سے زیادہ ہنڈر کروڑ موئیس دیئے پر کچھ سالوں سے ان کے کریئر کا برا فیس چل رہا ہے جہاں ان کی لگتار کئی موئیس فلو پہنچ چکی ہے اور ان کا یہ برا ٹائم کب اور کیسے شروع ہوا اس کو آج اس ویڈیو میں کور کرنے والا ہوں تو اسے لاس تک جرور دیکھنا تو وہ سلمان خان کا برا ٹائم 2018 سے شروع ہوا جہاں ان کی موئی ریس تھری آئی موئی کو فیمس کرویوگرافر ریمو ڈیسوزار نے ڈائریک کیا ہے وہی یہ موئی بھی اید پر ہی ریلیز ہوئی بڈ سلمان خان کے کریئر کے اب تک کی سب سے لویس ریٹنگ والی موئی بن جاتی ہے جہاں اسے 1.9 کی ووشٹ آئی ایم ڈی بھی ریٹنگ ملتی ہے وہی موئی ایک ہٹ فرینچائز کا حصہ بھی ہے بڈ پبلک کو یہ نئی کاسٹنگ ذرا سی بھی پسند نہیں آئی اس کے علاوہ اس کی اسکریپٹ پلوٹ اس کے ڈائلوکس ایکٹرز کی پرفومنس اس کا میوزک این اس کے ایکسن سیکوینس ہر ڈیپانٹ بینٹ میں موئی نے ٹوٹلی ڈیس پوائنٹ ہی کیا اس کے بعد سلمان خان دبنگ 3 لاتے ہے اور اس کے رائٹر بھی خود سلمان خان ہی ہے وہی موئی کو پربو دیوہ نے ڈائریک کیا ہے بٹ اگر یہ موئی بھی اپنی اسٹوریس سے ایمپریس نہیں کر پائی جہاں اسے بھی کافی بری 3 پوائنٹ کی ایمڈی بھی ریٹنگ ملی ہے دیکھو بوس اگر آپ کی موئی میں دم نہیں ہے تو آپ بھلے ہی کتنے پارٹ بنا لو آپ کی موئی نہیں چل پائے گی اور ایسے ہی دبنگ 3 کے ساتھ بھی ہوا لگاتا دو بڑی فلوپ کے بعد اب سلمان خان پھر سے پربو دیوہ کے ساتھ رادے دا موسٹ وانٹیڈ لاتے ہیں اور جتنے کرینج اس موئی کے ڈائلوک تھے شاید ہی پہلے سلمان خان کی کسی بھی اور موئی میں ہوں گے وہی یہ موئی ساؤتھ کوریا کی موئی دا آوڈ لوز کی ریمیک تھی بٹ اس میں وہ کیمیسٹری میسنگ تھی جیسا اوریجنل میں ہم نے دیکھ رکھا ہے اسی قرارن یہ بوکس آفیس پر ریزاسٹر بن کر رہ گئی اور اس کے بعد سلمان خان انتیم میں ایکسٹینڈین کیمیوں میں دیکھے ان لیڈ میں آئی شرما تھے یہ موئی بھی ملشی پیٹن کی کوپی تھی اپنے جیجا کا کمبیک پھر سے کرانا سلمان خان کو بھاری پڑ گیا این یہ بھی بوکس آفیس پر چل نہیں پائی اتنی بڑی بڑی فلوپس کے بعد سلمان اپنے کریئر کی سب سے بڑی گلتی کر دیتے ہیں فراز سامجی کے ساتھ کام کر کے وہ بھی تمہل ہٹ موئی ویڈم کی ریمیک میں کسی کا بھائی کسی کی جان کے ٹیزر ٹریلر اور باقی سبھی پروموشنل مٹیریل سے یہ کلیرلی نظر آ رہا تھا کہ سلمان نے اس بار بھاری مسٹیک کر دی ہے جہاں ساؤت این بولیوڈ کا یہ مکس اٹھ بوجہ تیز کی ون او دا ووسٹ موئی بن کے رہ گیا بٹ اسی سال ان کی موئی ٹائگر تھری آتی ہے جہاں ٹائگر فینچائی این اسپائی یونیورس کا پارٹ ہونے کا اس کو پہلے یہ ایڈوانٹیج تھا وہی پتھان موئی میں ٹائگر کے کیمیوں نے اوڈینس کو ٹائگر تھری کے لیے اور زیادہ ایکسائٹیٹ کر دیا اور پبلک بھی سلمان کو اسی اوتار میں دیکھنے کے لیے تیار تھی جیسے پہلے دیکھتے تھے ان ٹائگر تھری سے ایسا اندازہ بھی لگایا جا رہا تھا کہ یہ سلمان کھن کے کریئر کی ہائیس گروسنگ موئی بن سکتی ہے بٹ ایسا کچھ نہیں ہوا جہاں موئی بوکس آفیس پر ہیٹ تو رہی بٹ جیسا پبلک ایکسپیکٹ کر رہی تھی اس کا پچاس پرسنگ بھی موئی ڈیلیور نہیں کر پائی اور ٹائگر تھری 2017 میں ریلیز ہوئی ٹائگر زندہ ہے یعنی اس کے سیکنڈ پارٹ کے کلیکشن کو بھی کروس نہیں کر پائی جہاں ٹائگر زندہ انہیں پانسو پیسل کروڑ کا ورلوائی کلیکشن کیا تھا وہی اس کے چھ سال بعد ریلیز ہوئی ٹائگر تھری نے صرف چار سو پچاس کروڑ کا ہی لائف ٹائم کلیکشن کیا اس میں اس نے اپنا بجر تو ریکاور کر لیا بٹ بوس یہ نمبر پھر بھی بہت کم تھے اسی وجہ سے شاہد سلمان اب ایک سولیڈ اسٹوری اینڈ ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے اب یہ اپنا فوکس اینڈ پورا ٹائم دینے کو بھی تیار ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ سلمان کو اے آر مرگداز جیسے ڈائریکٹر کی موئی مل گئی اور اب ان کی موئی سکندر اگلے سال ہمیں عید کے موقع پر تھیائٹر میں دیکھنے کو ملے گی اس کا مطلب اس سال سلمان ایک بھی موئی نہیں لا رہا ہے جو اچھا بھی ہے کیونکہ ایک ٹھیک ٹھا گیپ کے قارن پبلک بھی ان کی نیکسٹ موئی کے لیے ایکسائٹر رہے گی ویسے سلمان کی ان موئیز پر آپ کا کیا اپینین ہے کومنٹ بوکس میں جرور شیئر کرنا اینڈ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سو بھی پسند آئیے تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دو تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں